ہیلو یوٹیوب ویلکم ٹو مانور فٹنس دوستو کافی زیادہ سمیں سے اس ٹاپک کو کور کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا لیکن مائنڈ میں کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک آ جاتا تھا پھر سے یہ رہ جاتا تھا تو آج فائنلی موقع مل گیا ہے آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا خاص کر ان ویگنرز کے ساتھ اس انفرمیشن کو شیئر کرنے کا جو کافی دو بیدہ میں رہتے ہیں ادھر ادھر سے ان کو جان کر ہی ملتی ہے کافی دفعہ ان کو میس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے چلیے دوستو اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں تو میری سب سے پہلے آپ کو ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ریڈ وٹن کو دوا دیں اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بیل کا آئیکن بھی آپ کو نجر آنے لگ گیا ہوگا اس کو بھی جرور دوا دیں اس سے میرے آنے والے ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ریگولرلی ملتا رہے گا سبھی کو پتا ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہماری ڈائیٹ کا رول ہوتا ہے باڈی بیلڈنگ میں مسل گین میں لیکن ایک گلتی ہر جگہ پر کی جاتی ہے میں نے دیکھا ہے کوئی بھی یوٹیوبر نہیں آپ کو بتاتا پتا نہیں انہیں پتا ہے یا نہیں میں نہیں بولوں گا کہ مجھے بہت زیادہ انفرمیشن ہے لیکن اس ٹوپک کو ہر کوئی اگنور کر کے آگے چلا جاتا ہے وہ ہے آپ کی ایکسرسائز کی ڈیوریشن کتنا ٹائم آپ ورکاوٹ کرتے ہو سب سے پہلے بات ہم ورکاوٹ کی کریں گے دوستو ہاں میں ان ویگنرز کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو خاص کر انڈر ویٹ ہیں یا پھر اپنی جو ہیلڈی ویٹ کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے اس کے آس پاس ہے سپوز آپ کی ہائٹ فائیو ایٹ ہے تو آپ کا 68 کے اراؤنڈ باڈی ویٹ ہونا چاہیے 68 کلوگرام اگر آپ اس سے کم ویٹ کے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے جو ڈیلی ویسز پر آپ ورکاوٹ لگاتے ہو مسل گروپ چاہے کوئی بھی ٹرین کرتے ہو لیکن آپ کو ایک گھنٹے کے ویچ ویچ میں وہ اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کی باڈی کا نیچرل ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کی پوری طرح سے ریکاوری نہیں ہوتی اور مسل گروپ تھم جاتی ہے اور ساتھ میں ویک میں آپ کو جو ٹرین کرنا ہے وہ چار سے پانچ دن صرف آلی چار سے پانچ دن آپ نے ٹریننگ کرنی ہے زیادہ ٹائم ڈائٹ اور ریسٹ کو دینا ہے اور ہاں یہ بات یاد رہے کہ جب آپ جم کرتے ہو تو ادھر ادھر کبھی بھی دیان نہیں ہونا چاہیے موائل فون بھی سائیڈ پر ہونا چاہیے ایسا باڈی میں پمپ آنا چاہیے چاہے آپ آر سے دس ریپ لگاؤ چاہے دس سے پندرہ لگاؤ لیکن پمپ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پورا بلڈ فلو اس مسل میں جائے اور جم لگانے سے پہلے اور بعد میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہونا چاہیے کم سے کم ایک دن اس کے وادوی مسل میں ہلکی ہلکی سورنیس تھوڑا تھوڑا پین فیل ہونا چاہیے اس سے آپ کی مسل کی گروت جو ہے اچھے سے ہو پائے گی اور اگر ہاں آپ پرو باڈی بیلڈرز کو پروفیشنل باڈی بیلڈرز کو پروفیشنل فٹنس موڈلز کو دیکھ کر کے ان کو سن کر کے ان کی سوری سن کے ٹرین گنگ کرتے ہو تو بھائی آپ کی یہیں پر گلتی رہ جاتی ہے کیونکہ ان کی اتنی جیدہ گروت کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے وہ ان کی نالج پلس پلس سب ہی پروفیشنل باڈی بیلڈرز لیتے ہیں وہ چاہے مانے یا نہ مانے لیکن یہی ریزن ہوتا ہے ان کی ایکسٹر آرڈنری گروت کا کیونکہ وہ دو سے تین گھنٹے بھی اگر ایکسرسائز لگائیں ان کا ٹیسٹو سیرون لیول کم نہیں ہوگا کیونکہ وہ باہر سے اپنی باڈی میں بہت زیادہ ماترہ میں ٹیسٹ لیول انجیکٹ یا اورل فار میں لے رہے ہیں تو پلیز ان کو فولو مت کیجئے بہت سارے پروفیشنل باڈی بیلڈرز بھی گلت فارم میں ایکسرسائز کرتے دیکھے گئے ہیں اور زیادہ لفٹ کرتے ہیں وہ صرف ان کا پرپس ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سپانسرز ان کو بولتے ہیں یہ کرنے کے لیے تو میری سب ہی ویگنرز کو یہ ریکویسٹ ہے پلیز ان کو فولو مت کیجئے اپنا دماغ یوز کیجئے تھوڑے سمیں میں باڈی پر زیادہ سٹریس ڈالنے سے ہی مسل کی گروت ہوتی ہے آپ سو میٹر والے اثلیٹس کی باڈی دیکھ لیں اور پانچ ہزار میٹر والے اثلیٹس کی باڈی دیکھ لیں آپ کو ڈیفرنس نہ جر آ جائے گا تو اسی لیے پلیز ٹریننگ سیشن پر زیادہ دھیان دیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے بات مسل ریکووری کی اور انرجی کی اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا سپلیمنٹ اور سستا سا سپلیمنٹ لینا بہت جروی ہے جو کہ کریٹن کریٹن آپ کو بیسیکلی زیادہ انرجی اور سٹرینٹھ پروائیڈ کرتا ہے کریٹن پر ڈیٹیل میں ہم بات آنے والے ویڈیوز میں کریں گے تو کریٹن بہت سستا اور کیفائیتی سپلیمنٹ ہے اس کا ریزلٹ بھی ہر کسی کو آتا ہے اور ہاں میں بی سی ڈاولے اور گلوٹامین نہیں ریکمنٹ کروں گا کیونکہ ان کے ریزلٹس بہت سلو ہوتے ہیں اور کچھ خاص کیسز میں ہی ورک کرتے ہیں تو کریٹن آپ کو لینا ہی چاہیے اگر آپ مسل گین کرنا چاہتے ہو اگر پروٹین کی بات کریں اگر آپ فورڈ کر سکتے ہو تو سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہو آدھروایز ڈیلی ڈائیٹ میں بھی آپ پروٹین رچ ڈائیٹ لے سکتے ہو اگر آپ نون ویج کھا سکتے ہو تو اس میں میٹ یا ایکز آ جاتے ہیں اور ویجیٹیرین ڈائیٹ میں بینز پلسز اور ڈیری پروڈکٹس آ جاتے ہیں سبی ان میں کافی اچھا پروٹین ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہیلڈی فیٹس اس کے لیے آپ کو نٹس کنجیوم کرنے ہوں گے اور ساتھ میں کمپلیکس کاربز گندے کاربز نہیں کھانے ان سے آپ کی باڈی فیٹ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے پھر بات آ جاتی ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول کی جو آپ کی باڈی میں آپ کے مسلز کی گروتھ کے لیے ایک بہت زیادہ جروری ہورمون ہوتا ہے اس کی آپ کی باڈی میں پروڈکشن جو ہے بہت اچھے سے ہونی چاہیے پھر ہی آپ کی اوبرال باڈی کی گروتھ ہو پائے گی تو اس کے لیے آپ یہ کچھ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں ہمالیا کاشوگندہ گوک شروع یہ آپ سپلیمنٹس روٹین میں یوز کیجئے اس سے آپ کو کافی وینیفٹ ملے گا ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے اور پھر آ جاتی ہے مالٹی وائٹمن اور اومیگا 3 یہ بھی آپ ساتھ میں لے لیں لیکن ڈرگ سٹور سے کسی بھی کیمیسٹ شاپ سے آپ لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کی مسلز ریکاوری کے لیے اوبرال ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سب سے جیادہ جروری ہے 7 to 8 آر سلیپ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سونا ہے اور ہاں یہ کنڈیشن جروری ہے کہ یہ کونٹینوز سلیپ ہونی چاہیے لگاتار 7 سے 8 گھنٹے ایسا نہیں کہ ایک سے دو وجہ تک آپ سوتے نہیں اور پھر صبح 6-7 وجہ اٹھ کر اپنا روٹین ورک ہے وہ کرنے لگ جاتے ہو تو اس سے آپ کی مسلز گروتھ میں کافی زیادہ رکاوٹ آئے گی بہت پروبلم آئے گی تو دوستو ان سبھی چیزوں کو اگر آپ اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لوگے تو آئے گیرینٹی کے ریزالٹس آئیں گے ہی آئیں گے کسی بھی شاتر کوچز کی باتوں میں آنے کی جرورت نہیں ہے کوئی گولی کے اصول کی جرورت نہیں ہے اگر آپ بیگنر ہو تو آپ کی باڈی انڈاؤٹیڈلی گرو کرے گی بینا کسی ایڈیشنل ہارمونز کے اگر آپ پروفیشنلی بھی کمپیٹ کرنا چاہتے ہو تو کافی دیر تک آپ کی باڈی کی لیمٹ ہے جو آپ نیچرلی گرو کر سکتے ہو ایز ای بیگنر آپ کی کوئی بھی فیٹنیس سے ریلیٹڈ کوئی ریز ہو آپ کمنٹ سیکشن میں فریلی کبھی بھی پوچھ سکتے ہو انسٹیگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہو منور فیٹنیس نام پر ہی میرا فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہو اور ساتھ ہی میں اپنا وٹس ایپ نمبر بھی شوڑ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی پرولم آتی ہے تو مجھے وٹس ایپ پر بھی میسیج کر سکتا ہے جی جان لگا دیں گے دوستو آپ کو فٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی دکت نہیں ہے کوئی آپ کو مورک نہ بنائے اس کے لیے میری دل و جان سے کوشش ہوگی تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ہاں جاتے جاتے چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے میرا وینیفٹ جرور ہو جائے گا تینک یو